السلام علیکم ناظرین جرم کی اندھیری بھیانک اور خوفناک دنیا سے کچھ نئی اور عبرت انگیز کہانیاں لیے جرم کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل اشرف اوان ناظرین جرم ہر روز نئی شکلیں اپناتا ہے نئے بحروف بدلتا ہے نئے چالے چلتا ہے اور نئے رنگ ڈھنگ اختیار کرتا ہے جرید دنیا کے ساتھ جرائم پیشہ افراد کی وارداتیں اور کاروائیاں بھی جدت اختیار کر رہی ہیں نئے زمانے کے انہی جرائم میں وائٹ کالر یا سائبر کرائم بھی ہیں جن میں خطرناک اور خوش ربا اضافہ سامنے آیا ہے جالسازی دھوکے فراڈ اور لوٹ کے لیے ایسے ایسے حربیں استعمال کیے جانے لگے ہیں کہ سننے والے دھنگ رہ جائیں ووٹس ایپ فیس بوک پیٹر انسٹاگرام اور انگیند دیگر سوشل میڈیا ایپس اور سائٹس پر گھات لگائے انسانیت کے دشمن کسی بھی وقت کسی کو بھی اپنے مضموم مقاصد کا نشانہ بنا سکتے ہیں ناظرین اس دور میں کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں کیونکہ اکثر وہی لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جس پر انسان پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے اگر کوئی آپ کے پاس آئے اپنے دکھ سرائے اور آپ کے پاس کچھ دن رہنے کے لیے درخواست کرے تو اس کی اچھے طریقے سے جانش پرتال کر لینی چاہیے جرید دور میں خونی رشتے بھی معمولی رشتے کان کے دشمن بن جاتے ہیں لیکن کسی غیر کو اپنا بنانا اکثر اقاد گھاٹے کا سودا ہوتا ہے بہت سے لوگ اچھے اخلاق کو اپناتے ہوئے نو سربازوں کے چنگل میں پھس جاتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ملتان کے نواحی لاکے تھانا سیتل ماری کی حدود میں پیش آیا ایک اگواکار قاتون جس سے ملتان کی ایک فیملی نے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی وہ فیملی پر یقین بنانے کے بعد ملتان سے لاہور لے جاتی ہے اور وہاں داتا دربار پر اس فیملی کو بٹھا کر ان کا بچہ اخوا کر کے وہاں سے فرار ہو جاتی ہے جس پر ملتان پولیس لاہور پہنچ کر کاروائی کا آغاز کرتی ہے اور قصور کے علاقے سے بچے کو بازیاب کرواتی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں شہروز خان کی اس رپورٹ میں مورخہ انتیس مئی دوہزار چوبیس کو اظہر عباس ولد اللہ بخش سکنا سمیج آباد ملتان نے سیتل ماری پولیس کو اطلاع دی کہ اس کا اڑھائی سالہ بیٹا حسیب اپنی دادی کے ساتھ تھا ایف آئی آر درج کروانے والے کا کہنا تھا کہ مسمات نبیلہ زوجہ اللہ رکھا میری دادی ساس سکینہ مائی کو چکمہ دے کر ساتھ لے گئی اور ہمسائی زرینہ کا موبائل فون بھی اپنے ساتھ لے گئی اطلاع موصول ہونے پر پولیس نے مقدمہ نمبر دوہزار پانچ سو ستاون بٹا چوبیس بجرک تین سو ترے سٹھانہ سیتل ماری درج کر کے بچے کی تلاش شروع کر دی سی پیو ملتان سادکلی نے وقوع کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمہ کو گریفتار کر کے بچے کی فوری بازیابی کے احکامات جاری کیے سی پیو ملتان نے ایس ایس پی آپریشنز ملتان ارسلان زاہد اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن رانہ محمد اشرف کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دیں جس میں ایس پی سیٹی ڈیویجن حسن رزا خاکی ای ایس پی نیو ملتان ڈاکٹر انم تجمل ایس ایچ چو تھانہ سیتل ماری عمر فارو سب انسپیکٹر ساجد اشرف اور دیگر افسران نے کاریوائی میں حصہ لیا پولیس ٹیموں نے خاتون کو ٹریک کیا جس نے لاہور میں نمبر بند کر لیا پولیس نے خاتون کی رہائش پتوکی قصور سے پتا جوئی کی لیکن وہاں سے رہائش تر کر چکی تھی پولیس نے مزید ریکارڈ چیک کیا تو اس کی دوسری شادی کو ٹرادا کشن قصور کا ایڈریس معلوم ہوا جہاں پولیس ٹیموں نے ریٹ کر کے اس کے گھر کو کارڈن کر کے بچے کو بازیاب کروا لیا اور اقواہ کار خاتون نبیلہ کو گرفتار کر لیا ملزمہ سے زرینہ مائی کا موبائل فون بھی برامت کر لیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتھانا سیتر مارڈی نے ڈائی سار کا بچہ برامت کر آگے ان کے والدین کے حوالے کیا ہے تفصیلات بڑی عجیب اور انوکی ہیں اس طرح سے کہ نبیلہ نامی ایک خاتون ہے جو قصور کی رہنے وادی ہے ملتان میں آتی ہے اپنے آپ کو ایک بے سہارا عورت کے طور پر پیش کرتی ہے لوگ اس پہ ترس خراگے اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں پچھلے سال دوزہ تیس میں تین مہینے اس محلے میں لیکھ رہ کے گئی اس دران اس نے اپنا اعتماد بنایا لوگ اس پہ ٹرس کرنا شروع چاہتا مجھ دیا ابھی یہ گئی ہے تو دوارہ واپس آئی ہے آگے اس نے پانچ دن وہاں پہ قیام کیا ہے اس دران ان سے کہا ہے کہ ایک زمیندار ہے جو سندھ کا ہے اس کے بیٹے کی شادی ہے اور اس کی میں نے خریدداری کرنے جانا ہے آپ میرے ساتھ جدو ساتھ یہ لارج دیا کہ زمیندار نے پیسے پجوا دی ہیں جو اس کے بچت ہوگی خریدداری میں ہم اپس میں شیئر کر لیں گے ساتھ جاتے ہوئے کہنے لگی کہ میری بچی کی عمر کا آپ کا ایک بچہ ہے وہ بھی ساتھ لے جائے یہ آپس میں کھیلتے رہیں گے جب یہ لاہور پہنچتے ہیں تو کہتی ہے کہ دادہ دربار پہ حاضی دینے چلتے ہیں جب وہاں پہ پہنچتی ہیں تو کہتی ہے کہ آپ دادہ دربار پہ دعا کرنے بچے کھیلتے ہیں اور میں ان کے پاس بیٹھ کیوں وہ دعا کرنے جاتی ہے واپس آتے ہیں تو وہ عورت وہاں پہ نہیں ہوتی ہے اس کے بچے کو اگواہ کر کے جا چکی ہوتی ہے اس فیملی کے پاس کسی طرح کی کوئی تفصیل نہیں تھی جب ایسے جو وہاں پہ جا کے تحقیق کرتا تو پتہ چلتا کہ ایک موبائل پھون بھی وہ چوری کر کے لے گئے گئی ہے اس موبائل پھون سے جب ان پھریکنگ شروع کی اس سے چاند ایک کالیں کی ہوں کی ان کالوں کی ڈیٹیل کو انہوں نے لیا اور ساتھ سی سی ٹی وی کو پرنیکٹ کرتے گئے اس طرح سے ایک گھر پہ انہوں نے ریٹ کیا وہاں پہ نہیں میری دوسری جگہ پہ ریٹ کیا تیسری یا چوتری جگہ سے انہوں نے بچہ برامن کیا اٹھتاریس گھنٹوں کے اندر انہوں نے بچہ برامن کار کے اپنے پرفیشنل ہونے کا ثبوت دیا ہے جیسے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی ملزم چاہے وہ کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو وہ نشان چھوڑتا ہے وہ معمولی سا نشان جو ہے ملتان پلیس کے لیے کافی ہے اس نشان کو انہوں نے ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا اور ایک بچہ برامن کار کے بہت بڑی کاروئی کی ہے میں ایس ایچو سیتر ماری ایس پی صاحبہ اسی طرح ایس پی سیٹی اور دونوں ایس ایس پی صاحبان کی شدمات کو سرہاتا ہوں میں کلیم کرتا ہوں کہ پنجاب میں جتنی بھی پلیس کی ٹیمز کام کر رہی ہیں ملتان پلیس کی ٹیمز سب سے زیادہ پروفیشنل ہے اور جتنے بھی وارداتیں ہوئی ہیں جو سنگین نویت کی تھی ہم نے ایک دن جب میکسیمم دو دنوں میں ان کو ٹیس کیا ہے اس کا سہرہ صرف اور صرف ان پروفیشنل پلیس آقسوں کی محنت ہو جاتا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق نبیلہ بیوی خود کو بیوہ لا وارس اور بے سہارہ ظاہر کرتی ہے لوگوں کا اعتماد حاصل کرتی ہے ملزمہ کا شہر قتل کے مقدمے میں جیل میں تھا اس دوران اس نے اپنا بچہ سندھ میں کسی کو بیش دیا تھا دھائی سالہ عمر اچھا ہے حسیب نام کا اور یہ ہمارے سیتل ماری کے علاقے میں رہتا تھا ایک عورت آتی ہے نبیلہ نامی جو اپنے آپ کی شناکت کراتی ہے کہ میں بے سہارہ اور بیوہ عورت ہوں تو مجھے یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے اس نے اپنا بحال کیا کانفیڈنس لوگوں میں کہ میں ایک واقعی اچھی اور معصوم سی عورت ہوں اس کے ساتھ اس کی بچی بھی موجود تھی لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ کیا اس کو اپنے پاس گھر پہ بھی رکھ لیا اس کو کھانا وغیرہ بھی دیتے رہے کہ ٹھیک ہے یہ بیوہ عورت ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے اس نے ایسا ایسا اپنا جو ہےنا ٹرسٹ بحال کیا تو اس نے پھر ایک دن کہا اپنے اسی گھر کے اندر اس کی جو دادی موجود تھی بچے کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں مجھے کچھ پیسے ملیں تو ہم وہاں سے شاپنگ کریں گے لہور سے اور اس کے آپ بھی کچھ نہ کوئی شاپنگ کر لی جائے گا مجھے اچھا خاصے پیسے ملیں تو آپ میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیں یہ لے کے چلی گئے اس دادی کو اور ساتھ میں اس نے بچہ بھی رکھ لیا کہ میری بچی ہے تو ساتھ میں ہی کھیلتا رہے گا تو اس کو بھی ساتھ میں لے جلتے ہیں وہاں پہ جب جو لاہور پہنچے تو داتا دربار کے اندر کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم حاضری دے دیتے ہیں حاضری کے لیے یہ جب یہ گئی ہے تو اس نے دادی کو بھیجا کہ آپ چلی جائیں دعا پڑھنے کے لیے میں بچوں کو دیکھتی ہوں پیچھے سے یہ بچے کو لے کے اور اپنی بچی کو لے کے وہاں سے فرار ہو گئی ہے ساتھ یہ موبائل بھی وہاں سے چوری کر کے لے گئی جو کہ اس کی دادی کا تھا اب ہم نے ہماری ٹیم یہاں پہ ایکٹیو ہوئی بیسیکلی وکوا تو بندہ تھا لاہور کا لیکن کیونکہ کمسن بچہ انوال تھا اس کے اندر تو ہم نے فوری پرچہ دے دیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بچے کے ساتھ حادثہ نہ ہو تو یہاں سے ہم نے فورا اپنی ٹیم کو ایکٹیو کر دیا ہماری انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئی اور ہم نے اس آئیمی نمبر کو ہم نے جب ایکٹیو چیک کیا کہ وہ ایکٹیو ہو چکا ہے تو ہم نے اپنی ٹیمز کو لگا دیا کہ یہ کہاں کی لوکیشن آ لیے جب پتا چلا لوکیشن آ لیے کسور کی تو ہم نے کسور کے لیے جو ہے نے اپنی ٹیم کو روانہ کیا ایک جگہ پہ معلوم کہ دوسری جگہ پہ ہم نے گھر پہ ریڈ کیا تو فائنلی تیسرے گھر پہ ہم پہنچ گئے جہاں پر یہ اپنے دوسرے شور کے ساتھ موجود تھی مزید انفرمیشن میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ اس نے اپنا ایک اور بیٹا بھی بیچا ہوا ہے پانچ ملے کی زمین کے اوپر سندھ میں تو یہ اس کا یہی کام ہے سورت کا یہ بچے لیتی ہے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے وہاں سے بچے پکڑتی ہے اور آگے جا کے بچوں کو بیج دیتی ہے اچھے خاصی مالیت روپے کے خاطر تو یہ اس کا شوہر بھی موجود تھا وہ اس کے ساتھ اور بچہ ہم نے بازیاب کرا لیا اور بہر حفاظت ہم نے بچہ اس کے پیرنٹس کو سورت کر دیا اب اس کا شوہر جیل سے واپس آ چکا تھا تو اسے پریشانی تھی کہ بچے کے بارے میں پوچھے گا تفتیش بن کے شاف ہوا یہ خاتون کا اس بچے کے علاوہ اور بھی کئی بچے فرخت کرنے کا بھی ارادہ تھا کیونکہ وہ اپنے بچے کو بھی فرخت کر چکی تھی اسی لیے ملزمہ نے بچے اور اس کی دادی کو داتا دربار سلام بھروانے کے لیے لے گئی جب دادی اندر سلام کرنے گئی تو یہ بچے کو لے کر فرار ہو گئی ملزمہ سے مزید تفتیش جاری ہے بچے کی باحفاظت بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلحیتوں کا مو بول تصبوت ہے سی پیو ملتان سادکلی نے بازیاب ہونے والے اڑھائی سالہ حسیب کو گھر جا کر والدین کے حوالے کیا جو خوشی سے نہال ہو گئے والدین کا کہنا تھا کہ ملتان پولیس نے ہمارا ساتھ دیا ہے بچے ملے گا بہت بہت شکریہ سی پیو کی ٹیم صاحب کا اور جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ انہیں اڑت رکھی دیں پہلے لاکہ نے سی پیو ملتان کی آمد پر پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا اور پنجاب پولیس زندہ آباد کنارے لگائے اور پنجاب پولیس کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی کی سی پیو ملتان سادکلی نے اس کا روائی پر شامل تمام پولیس سبسران کو شاب باشتی ہے ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد دیکھیں گے جرم کہانی گوجرہ سے جہاں نو سربازوں نے سادہ لو شہریوں کو لوٹنے کا نیا طریقہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تو دیکھتے رہیے ایوین کیونکہ جرم کہانی ابھی واقع ہے ناظرین پروگرام جرم کہانی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ایک زمانہ تھا جب زندگی آج کی طرح تیز رفتار نہیں تھی ذرائع آمد و رفت کے ساتھ ساتھ دیگر اجادات کی وجہ سے دنیا بارے اگاہی کم یا دیر سے ہوتی تھی آج الیکٹرونک ترقی کی بدولت دنیا گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر گئی ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی واقعہ رونما ہو شمال تا جنوب مشرق تا مغرب سب کو فوراں علم ہو جاتا ہے مگر آج کے دور میں جہاں عوام کو معلومات حاصل ہوئی وہاں دنیا بھر میں فراٹ یا نوصر بازی کے ذریعے سادلو شہروں کو لوٹنے کے انداز بھی بدل گئے ہیں پرانی بات ہے سونے کے سکے دگنے کرنے کا لالچ دے کر چالباز رفو چکر ہو جایا کرتے تھے اسی طرح مسافروں کو لوٹنے کے لیے تھگوں کے گروہوں نے برزخیر میں بھی بڑی دھوم مچائی بلکہ بنارسی تھک کے قصے آج بھی کتابوں کے ساتھ زبان زدیام ہیں ان دنوں دھوکہ دے کر لوٹنے کی ایسی وارداتیں رات کے اندھیروں میں یا دور دراز کے سنسان علاقوں میں زیادہ ترک کی جاتی تھی اور ان نوصر بازوں کے خلاف اس وقت بھی قانون کے مطابق کارمائیاں کی جاتی تھی اور ان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جاتی تھی آج کے دور جدید میں بھی اب نوصر بازوں کی کمی نہیں ہے بلکہ اب ایسے دھوکے باز اناثر شہروں میں بھی دن دہارے اپنا کام کرنے لگے ہیں کبھی ڈبا پیر عوام کو سبز باگ دکھا کر لوٹتے تھے تو پھر ان کی جگہ ڈبل شاہ جیسے لوگوں نے لے لی ناظرین نوصر باز سادہ لوگ عوام کو لوٹنے کے نت نئے طریقے ڈھونٹے رہتے ہیں سادہ لوگ عوام سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر فراڈ کرنے والا گرو سرگرم ہو گیا نوصر بازوں نے جالی سروے کر کے سیکڑو افراد کا ڈیٹا حاصل کر کے علاقہ مکینوں کے نام پر سیمز اور اکاؤنٹ کھلوا کر لاکھوں کی جالی ٹرانزیکشنز کر دی بائی سانوی اینا رانے کے نینے بلایا سیگا نینے نے کیا سکے گریبا لوگانا آسے بھی مسئلے ٹیم آئی ہے سروا کراواتے تھا نو پیسے ملنے ساڑے گوٹھے گا تھے لوگ عوام کو شکیتا ہے سناسٹی کارٹ سیاں کیتے ساڑیاں تسویرہ ہی لیں گیا نا ایسے ایسے جا جا جے گا تاڑے پیسے آ جانے گا ہون سانوی اطلاع ملے خانہ سٹی کے نواحی علاقے ملر ٹاؤن میں اضافی آبادیاں اور نیو پلوٹ کے درجنوں مکینوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے سروے کے نام پر مالی امداد دلوانے کے بہانے بے وقوف بنایا گیا علاقہ مکینوں کے نام پر جالی بینک اکاؤنٹس بنا کر لاکھ روپے کی ٹرانزیکشنز کر دی گئیں ایک ماہ قبل نو سربازوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا اور محلے داروں کے فنگر پرنٹس لیے بینک کی جانب سے علاقہ مکینوں کو کرزوں اور ٹرانزیکشنز کے نوٹس موصول ہونے لگے علاقہ مکینوں نے پولیس کو ملوث افراد کے خلاف کاربائی کے لیے درخواستیں دیتی بھائی کچھ دن پہلا سڑی گلی دے ویچے سروے کرن لیا ہے بینک اکم سپورٹ پروگرام دیتا ہے سڑی گلی دا لڑکا نا وہ کرو آکے بلا کے لے کے گیا کہہ رہا ہے سڑی نا سروے ہو رہے ہیں بینک اکم سپورٹ دے سڑے جانن والے ہیں تو سی آکے اتھو کروا ہو زین لڑکا سڑی نا محلے دا وہ آکے کرو لے کے گیا انہ نے سڑے فنگر سکین کیتے تھوڑے دن بعد دوبارہ فیر آئے انہ نے دوبارہ فیر فنگر سکین کیتے چاند دن پہلا چار پانی دن پہلا بینک تو نوٹس آیا کہ تا دینا میزان بینک دے ویچے اکاؤنٹ کھلیا جیدے ویچے چار لکھ اور دو لاکھ پنتالی ہزار پی دی ٹرانزکشن ہوئی ہے وہ تسی پے کرنے ہیں سہنو اس چیز دا پتا بھی نہیں ڈی ایس پی نوں میں درخواست وغیرہ دیتی ہے اسی غریب لوگ ہیں رینٹ تے ریندے ہیں اسی انہا نہیں کار سکتے ہیں کہ نارے کسنا بے کار سکتے ہیں وزیراعلا مریم نواز کو لو اپیلہ کے ساڈینہ اس چیز انہوں دیکھا اور جنہاں نے ساڈا فراد کروایا جنہاں نے فراد کیتا ہوا انہاں لوگانوں ریسٹ کرنے اور سانوے سے مشکل دے بھی چو بار نکال لینے غریب لوگوں اسی نہیں کار سکتے ہیں بینک چکے ہیں انہوں نے کیا کہ اسی جدو نہیں آئے اسی اکاؤنٹ نہیں کھلوایا ساڈ اکاؤنٹ کیسے نہ کھلے آوا وہ کہہ رہے سانو خود نہیں ملوم ہے گا کہ تاڈ اکاؤنٹ کینج کھلے آوا تاڈ اکاؤنٹ کینج ترانزکشن ہوئی آ ساڈ ایلم دے وے چکا لنی ہے کنونی کاروائی کی تیا ڈی ایس پی صاحب نو درخواست دیتی ہے آج جیسے چو نو می دیتی ہے باقی کاروائی ہے نہیں ادھر نے صرف دو پولیس والے آیا اس دو بعد دے وی چونی کوئی بھی آیا اور انہوں نے ساڈ اکاؤنٹ دے وی چون پیسے منگوا کے ٹرانزکشن کروا کے فراڈ کی تاوا جدہ انہوں نے کس تاں ساڈ اکاؤنٹ دے وی چون ساڈی سیم نکلیا جبکہ اسی سیم کوئی نہیں نکلوای ہے گی انہوں نے بھی کہا کہ اگر جنی در ساڈے فنگر پڑن نہیں لگے تو سی کیسا نہ کر ساکتے جو وہ ایتھے گوجرہ دے انہوں نے کیسا نہیں پتا ہے کہ سیم نکلیا کہ تسی فیصلہ بات جاؤ یا توبے جاؤ تو انہوں نے پتا چلی افسی تانے رون جو گیاں پھڑن انہوں نے پھڑ کے تے پچھن انہوں نے چھاپے مارن کیوں نہیں کر دے اسی غریب طبقہ وہ کتھو انہوں نے پیسہ دے ساکنی ناظین بے نظیر انکم سپورٹس کے نام پر خواتین کے فنگر پرنٹ لگا کر سیمز نکالنے کے الزام میں پولیس نے تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے سادو نا بھائی میں لے رہے بھی چورانے احسان دے کرو سادکے لائکے گئے اور چھوٹا بھائی زین کہ ساڑے کار سروے والے بیٹھے ہوئے بینزیر سروے کرنے یا تو تسی آکے سروے کروالو آپ اسی بھائی گئے انہوں نے ساڑے فنگر دے سکین لے یا فیس دے لے تے اے واقع میرا کوئی اکاؤنٹ یا میری سیم میرے نام پر سیم نہیں ہے کیونکہ ساڑے ایک دفعہ لے گئے جنہا رہے دو دفعہ لے گئے انہوں نے ہر کسی رہے اکاؤنٹ بھی کھلے ہوئے یا تسی مام میں انہوں نے ملطان بھائی کر دیں کہ اسی غریب بندے اسی پیسے نہیں پار ساکتے کوش کرن کوئی ساڑا خیال کرن تے ضرورتہ کے کام جانا چاہیے تھا تے وہ ساڑا خیال کرن ہاں جی بھائی بہت زیادہ زیادتی ہوئی کیونکہ غریب محلہ بیٹھا آیا تو سارے جانے پراد کار کے ساڑے نہ آئے کوش کرن رہے ہیں کتوالی پولیس کو ظلفکار اے ایس آئی نے اس اغاثہ پیش کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ دوران گشت شمس آباد ایک گھر کی بیچک میں موجود ملزمان مبین امران اور شہزیب دھوکہ دہی کرتے ہوئے خواتین سے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے نام پر فنگر پرینٹ حاصل کر کے ان کے ناموں پر سیمز نکال رہے تھے جن کو گریفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور مزید قانونی کاریوائی شروع کر دی مزید قانونی کاریوائی شروع کرتے ہوئے صور سر Duty ویچی اعطا بیٹھے ساری کہ توی اور م miteinander رکھے دے کے آئیں کہ انشان موڑا ٹھیک ہے تو بیٹھا – ریک ہے ملتا ہے کہ سکراؤں پلیس نہیں دا دسیاں ہی ہوتے ہیں دیکھے آئیں پرچا دیکھے آئیں کل انہیں اکھا ٹھیک ہے بیٹا میں کارنا ہا لے اس کالتا ہے پھر دوڑی بینک جا کے باند کر آشڑے ہیں حکومت ہی ہے ہی ہے ہی ہے ملتکار ہیں ہی ہے گریب بندے ہیں میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں اللہ سونے ہیں انہوں مگرولا سال سے مختلف جالی سموہ اور سوشل میڈیا کا اکاؤنٹس کے ذریعے پولیس کو چکمہ دیتے ہوئے لاہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرنے والے محمد ایو اور جارڈن کے گھر تک آخر کار ارگنائیسٹ کرائم یونٹ کے افسران اور دیگر ٹیم جا پہنچی ڈیفنس کے علاقہ فیس سکس نے موکین جارڈن کی فیملی پولیس کی مسلسل ٹیم ماہ تک ریکی کرنے کے بعد ارگنائیسٹ کرائم یونٹ کے ہتے چڑ گئی جس پہ پولیس کی بھاری نفری نے اس پی نارت فرقان بلال کی زیر قیادت ڈی اس پی محمد علی بٹ نے اپنے ٹیم کے ہمراہ جب جارڈن کے گھر چھاپا مارا تو ملزمان کے سیکیورٹی گارڈز نے پولیس سے مضاہمت کی جبکہ جارڈن کی والدہ نے پولیس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگ آج یہاں سے زندہ بچ کر چلے گئے تو تمہاری خوش قسمت ہی ہوگی گرفتار ملزمان میں محمد علی عزیر محمد ندین سمینہ افتقاد فاطمہ زہرہ اور سنہ شامل ہے جن کی نشاندہی پر پولیس نے دیفنس فیز سکس میں ہی واقعہ ان کے دیگر تین گھروں پر تلاشی لی تو دھر کا کوئی ایک کونہ ایسا نہ تھا جہاں منشیات نہ رکھی گئی ہو بیڈ روم ڈرائن ڈروم واش روم یہاں تب کے کچن میں بھی منشیات رٹھی گئی تھی جس کے بارے میں پولیس کو تشویش ہوئی اور پولیس نے شک کی بنا پر جب اس کو ٹٹولنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نشاہ اور چاکلیٹس اور چنگم ببلز ہیں پولیس نے تمام منشیات کو قبضے ملینا شروع کر دیا تو پولیس کی گاڑیوں میں جگہ ہی ختم ہو گئی لیکن منشیات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی منشیات کی اقسام ہم نے بہت زیادہ دیکھی بہت زیارے منشیات فروش دیکھیں اور پولیس کی کاروائیاں دیکھیں لیکن آج کی کاروائی نے تمام جو شہری ہیں جو تمام جو عالی حکام ہے یہاں تک کہ آج سی ایم پنجاب جو ہیں مریم نوات صاحبہ وہ بھی آج پریشان دکھائی دی کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو منشیات پکڑی گئی ہیں وہ آج تک کسی نے نہ دیکھی نہ سنی یہاں تک کہ پولیس اہلکار اور پولیس افسران بھی دنگ رہ گئے کہ کیا یہ لاہور میں دستیاب ہیں جارڈن گینگ وہ جارڈن گینگ جو کہ ایک معمہ بنا ہوا تھا ایک خواب تھا کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ بارہ سال سے مطلوب جارڈن گینگ کبھی سی آئی اے پولیس ارگنائز کرائم یونٹ کے خطے لگے گا آج یہاں پر جارڈن گینگ کے کافی جو ارکان ہیں وہ پکڑے گے گینگ جو ہے جو نارکوٹکس کا یہاں پہ لہور میں آپریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ بسٹ کریں گے اور آج ہم نے اس بادے کی تکمیل کی ہے جارڈن گینگ یہ ایک شیڈوئی کریکٹر تھا جس کو نہ بارہ سال سے کسی نے دیکھا ہوا تھا نہ کسی ایمن جو ڈرگ کارٹلز جو آپریٹ کر رہے ہیں لہور کے اندر وہ جو ڈرگز ویرہ پر چیز کرتے تھے نارکوٹکس پر چیز کرتے تھے تو وہ انہوں نے بھی کبھی ملاقات نہیں کی تھی جارڈن کے ساتھ نہ انہوں نے اس کی شکل دیکھی تھی تو یہ بارہ سال سے یہ ایک قسم کا چیلنج تھا لہور کے لیے بھی تنجاب کے لیے بھی الحمدللہ اس میں انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا ایک بڑا انٹیلیجنٹلی اور کلینڈیسٹائن فیشن کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا جس میں ایس ایس پی نورت ہمارے فرقان جو ہیں انہوں نے لیڈ کیا ان کی ٹیم میں محمد علی برٹ این ایو کے انچارج اکرم اور تیب کانسٹیبل اور ہمارے آئی ٹی کی ٹیم کے جو جوان تھے انہوں نے دن رات محنت کی اور کوئی دھائی مہینے سے زیادہ اس گینگ کے اوپر کام کیا ہم نے اوور نائٹ جو ریڈ کی جو کہ ڈی ایچ اے میں فیس سکس کے علاقے میں ہم نے ریڈ کی تینوں جو جو اتمام منشیات فروش ہیں ان کو پہلے گرفتار کیا پھر ان کے گھروں پہ گئے اور گھروں کے اندر سے جو منشیات برامت ہوئیں وہ ڈیفرنٹ اس کی آپ کے ساتھ ہم تفصیلات شیئر کرتے ہیں جس میں ویڈ ہے کینیبس ہے میری جوانہ ہے جس میں مشروبز ہیں اور اس کی ہیوچ کونٹیٹیز اور کیش ہیں اور پیکنگ میٹیریلز ہیں اور ڈیفرنٹ کائنڈز آف ویپس ہیں سی بی ڈی ویپس ہیں جو بڑے اڈوانس چوکلیٹ جس میں وہ اپنی نارکوٹکس اس میں پیک کرتے تھے اور وہ چوکلیٹ فارم میں یا جیلی فارم میں وہ پروائیڈ کی جاتی تھیں وہ ہیں اور ویپس کے اسی طرح سموکنگ رولنگ پیپرز ہیں اس طرح انہیسمنٹ آف جو ڈرگ کے لیے جو یوز کرتے ہیں وہ کچھ میٹیریل ہے تو ڈیفرنٹ قسم کا امپورٹڈ انٹرنیشنل نارکوٹکس میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں یہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی یہ ریکٹ اوپریئٹ کر رہا تھا یہ جو ریکٹ ہے یہ کوریئر سرسز کو یوز کرتا تھا اور اس میں کولیوزن بھی شامل ہوگا ہمارا اس پہ بھی ہم پروب کر رہے ہیں جو جو کولیوزن سٹیٹ اوفیشلز کا ہے اگر وہ پورٹ پہ ہے یا اگر وہ ائرپورٹ سائٹ پہ ہے یا ڈی ایچل کوریئر کی جہاں پہ سرسز پروائیڈ کی جاتی ہیں تو اس میں بھی ہم پروب کر رہے ہیں لیکن یہ نارمل کوریئر سرسز کے تھو انٹرنیشنل سپلائی کو پاکستان میں لے کے آتے تھے اور پھر کروڑا روپے کی سپلائی یہ آرموز ڈیلی پروائیڈ کرتے تھے یہ جارڈن جو ہے ہی وز درگ لارڈ آف لہور اور اس کو اس کے ہم نے پانچ میمبرز آریسٹ کیے ہیں جس میں محمد علی ہے عزیر ہے ندین ولد شوکت ہے سمینہ افتخار ہے فاطمہ زہرہ ہے یہ سارے ممبرز ہم نے آریسٹ کیے جس میں اس کی فیملی ساری انوالو ہے دو اس کے بھائی ہیں جارڈن اس وقت جو ہے وہ تھائی لینڈ میں ہے اگست سے یہ پاکستان میں نہیں آیا اس کی ہم آپ سے پکچر اور ڈیٹیل ہم شیئر کر لیتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ایکسٹرڈائٹ کرا کے اس کو بھی آریسٹ کریں گے میریا سے گفتگو کرتا ہو کو علاقہ مکینوں کو کہنا تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹس پرگرام کی ریجسٹریشن کی جائے گی اب بینک کی جانب سے جالی ٹرانزیکشنز اور کرس کے نوٹسز موصول ہو رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ غریب لوگ ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں کہاں سے پیسے واپس دیں اہل علاقہ کا وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ ناظرین یہاں لیں گے بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے تو دیکھتے رہے یہ ای بی این کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے ناظرین پروگرام جرم کہانی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں رہنے والی کوئی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو کبھی امامی مقامات پر رسانی یا خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑا یہ خوف ہر قدم پر ان کے سر پر منڈلاتا ہے وہ بازار ہوں دکان ہو رستے میں ہو دفتر ہو یا پھر کوئی پارک میں ہو ہمارے معاشرے میں خواتین کو روزانہ کی بنیاد پر حراسہ کیا جانا ایک معمول ہے کبھی کوئی لبز کبھی صرف نظر اور کبھی کسی دوسرے کی کوئی بےہودہ حرکت ہمارے معاشرے کی عورت کا مقدر ہے یہ سب ایسی صورت میں ہے جب حکومت ماں و بہنوں کی حفاظت کی گارنٹی لینے کے دم پر بھرتی ہے لیکن عملی طور پر کوئی سنجیدہ اقدام اٹھانے سے قاسر ہے گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں جنسی زیادتی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ایسا ہی ایک علمناک واقعہ پیش آیا حاصل پور کے نواہی علاقے میں جہاں چند روز قبل قتل کا معاملہ پیش آیا نجمہ بی بی کو درندگی کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتارنے والے منشیات فروش ابھی تک پولیس کی گریفت سے آزاد ہیں پورساکہ انصاف کے حصول کے لیے پریس کلپ کے سامنے دھرنا ناظرین ماشرے کی ایک تل حقیقت ہے کہ ہم جنسی زیادتی کے متاثرین کے ساتھ ہم دردی تو بہت بات میں دکھاتے ہیں پہلے اس پر فضول اور گھٹیا قسم کی سوالات کا امبار لگا دیتے ہیں کہ تم رات کے اس پہر اکیلے کیوں نکلی تھی تم نے اپنی بیٹی کو اکیلے بازار یا گلی میں کیوں نکلنے دیا تم نے کس طرح کے کپڑے پہنے تھے تمہیں بچی کو اکیلے گھر میں کزنز کے ساتھ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ اور اس طرح کے باقی تمام سوالات جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے بچے بچیوں عورتوں کے زخموں پر مرہم کے بجائے نمک لگانے کے مترادف ہوتے ہیں وہ رساہ نے ای بی ای نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نشے میں دھت ہو کر ملزمان ہماری بیٹی کو حوث کا نشانہ بناتے رہے بعد میں ملزمان نے ہماری معصوم بیٹی پر وحشیانہ تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری بیٹی کو موت کی نیند سولانے والے ابھی تک سخ کی نیند سو رہے ہیں مقتولہ کے والدین کا پریس کلپ کے سامنے احتجاج دو بچوں کی ماں کے قتل کا معاملہ تھانا سٹی میں مقدمہ درج ایک ملزم گریفتار کر لیا گیا جبکہ باقی ملزمان کو پولیس کی گریفت میں لانے میں ناکام وہ رساہ نے ای بی ای نیوز کو بتایا کہ ڈی ایس پی دفتر کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں جبکہ ملزم با اثر ہونے کے ساتھ ساتھ منشیات بھی فروخت کرتے ہیں ناظرین کسی بھی ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرے ایک عورت کا یہ بنیادی حق ہے کہ ولا خوف و خطر سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی ہو ملک ایک ایسے کونے سے دوسرے کونے تک جائے اور اسے کوئی چور لٹیرا یا پھر زناکار ہاتھ نہ لگا سکے مرسا نے پولیس پر الزام لگایا کہ پولیس ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے مرسا کی ملزمان کی فوری گریفتاری کا مطالبہ بارسوں کا کہنا ہے کہ اگر ملزمان گریفتار نہ کیے گئے تو ڈی پیو دفتر کے باہر دھر نہ دیا جائے گا جبکہ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک ملزم کو گریفتار کر لیا ہے دوسرے نے زمانت کروا لی ہے ناظرین ریاست کا فرض ہے کہ وہ جنسی زیادتی اور حراز کی سمیت ہر جنگ کو جڑ سے اکھار پھینکے اور ایسے قبی عمل کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دے کر دوبارہ کوئی ایسا کام کا سوچے بھی نہیں ملک کا عدلیہ کا نظام بھی اس حوالے سے بہتر بنانا چاہیے تاکہ کوئی بھی مظلوم عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے سے پہلے ہچ کچائے نہیں کیونکہ اکثر واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس پر عدالتی کارروائے کے دوران سنگین الزمات لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیس کو ہی واپس لے لیتا ہے ناظرین دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے جرائم کی شرعہ میں اضافہ کو بے روزگاری، ناخواندگی، بڑھت ہوئی مہنگائی اور غربت سے جوڑا ہے اور اسی وجہ سے لوگ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے جرائم کرنے پر مجبور ہیں شہری مسلسل خوف اور ادم تحفظ کی کیفیت میں مبتلا ہیں زیادہ تر لوگ یا تو خود سٹریٹ ٹرائمز کا شکار ہوئے ہیں یا کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو حال ہی میں شکار ہوا تھا دن کی روشنی میں بھیڑ بھاڑ والے بازار میں جانا اتنا ہی غیر محفوظ ہے جتنا کے رات کو ویران سڑک پر سفر کرنا نفاظت کا فقدان معاشرے کی مجموعی فلاہ و بہبود کو متاثر کر رہا ہے پچھلے چند سالوں میں سکھر لاہور کراچی اور اسلام آباد میں ڈکیتی چوری اخوا قتل اور گھروں پر حملے کی کاریوائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سکھر پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں ناکام مسلح ملزمان دکاندار و ملازمین کو جرغمال بنا کر دو لاکھ روپے لوٹ کر فرار تفصیلات کے مطابق سکھر پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف غیر موصر کاریوائیوں کی بدولت شہر مسلح افراد کے قبضے میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے شہر و نواہی علاقوں میں سٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں اور تاجروں کو عدم تحفظ کا شکار بنا دیا سر میرا نام محمد یاسی نے میں کھانا لینے گھر پر گیا تھا تقریباً دو بجے گیا ہوں وہ نے تین بجے چاچا کی فون آئی ہے کہ یہاں پہ پھر ہو گئی ہے دکیتی ہو گئی ہے دو بندے آئے تھے نکاب لگاوا تھا دونوں جراز توڑیں اور اندر لے کر گئے ہیں اس کو اندر بھی سارا چھان بین کر گئے اسے پھر کر کے تقریباً ڈیڑھ لاغتے وہ لے کے بھاگ گئے اور چاچا نے گھڑے بھی نہیں کی چیمبر کھینچا تھا کہ میں مار دوں گا تمہیں تو چاچا نے پولیس تقریباً جو ہے میں نے ون فائی پہ کال کیے نمبر نہیں لگ رہا تھا تین چاردہ فٹرائی کیا پھر تقریباً ایک گھنٹے کے بعد نمبر لگا ہے تو میں نے ون فائی پہ کمپلین بھی کیا پھر بھائی کو کہا کہ تھانے میں بھی پھر وہ ایس آئی کو لے کر آیا ہے ایس پی سیٹی کو بھی میں نے فون کر کے کہا ہے ان کو بھی میں نے کمپلین کیے ناظرین سکھر میں جرائم کی ایک اہم وجہ غیر قانونی اسلحے کی بھرمار ہے اسلحے کے ڈیلر بغیر کسی خوف کے ہر قسم کا اسلحہ فروخت کرتے ہیں فروخت ہونے والے اسلحے میں انٹی ائرپرافٹ، گن، جدید ترین رائفلز اور پسٹل شامل ہیں غیر ملکی جدید بندوقیں بھی مارکیٹ سے خریدی جا سکتی ہیں جاسوسی کے جدید آلات بھی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں جب اسلحے تک رسائی کو کابو میں نہیں کیا جائے گا تب تک جرائم پر کابو پانا مشکل ہے گزشتہ روز تھانہ نیو پنٹ کی حدود مین روڈ گولی مار میں واقعی ماربل کی دکان پر نکاب پوش مصالح ملزمان نے گھس کر دکان مالک محمد جاسین کوریشی اور دیگر ملازمین کو جرغہ مال بنایا دکان میں موجود دو لانکھ روپے سے زائد نکدی لوٹی اور فرار ہو گئے متاثرہ دکاندار نے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی دوسری جانب شہری اور سماجی حلقوں میں اس حوالے سے گہری تشبیش کی لہر دوڑ گئی ہے اور انہوں نے دی آئی جی سکھر ایس ایس پی سکھر اور دیگر بالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے داکے کیجئے کوئی پہلی واردات نہیں یہاں اخبارات میں روزانہ بیسیوں خبریں شائع ہوتی ہیں یہ صرف سکھر نہیں سندھ کے دوسرے بڑے چھوٹے شہروں میں بھی ہو رہی ہیں خبریں تو ان وارداتوں کی ہوتی ہیں جن کا علم ہو جاتا ہے پولیس تو بعض مقدمات ہی درج نہیں کرتی اور درخواستیں لے کر رکھ لیتی ہے ناظرین وقت کے ساتھ سٹریٹ کرائم کی شرعہ میں کمی کے بجائے اضافہ تحفظ پر آہم کرنے والے اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے اگرچہ حال ہی میں حکومت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر بڑھتے ہوئے جرائم پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی بھی اپنائی لیکن ہمیں ابھی تک ان حکمت عملیوں پر موثر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس کو ملک میں امن و امان کی بحالی اور شہریوں کو تحفظ پر آہم کرنے کے لیے سنجید کی سے یہ کام کرنا چاہیے ناظرین جرائم کی یہ تمام بھیانک داستانیں ہمارے لیے نشان عبرت ہیں یاد رکھئے انسانیت اخلاقیات قانون اور احترام کا دامن دھام کر ہی خود کو اور دوسروں کو ایسے جرائم سے دور رکھا جا سکتا ہے جرم کی دنیا سے جڑی ترہاں ترہاں کی خبروں کے ساتھ یہ تھی آج کی جرم کہانی کچھ نئی سبق آموس عبرت انگیز اور سنسنی خیص کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ نہیں گوان